مولا رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیکل کتاب منہ آیات محکمات هنہ ام الكتاب و آخر متشابہات فاما اللذین فی قلوبہم زیغن فیطبعن ما تشابہ منہ ابتغال فتنہ وابتغا تاویلہ وما یالم تاویلہو اللہ والراسخون فی العلم یکولو نآمن بہی کل من اند ربنا وما یزکرو اللہ اولو الالباب ربنا لا تزکلو بنا بعد ازہدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انک انت الوہاب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی کریم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدہی احبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں بحمد اللہ تعالی آج سے دوبارہ عشق کی نماز کے ساتھ نمازی حضرات کے اثرار پر اور ان کی فرمائش پر پھر سے یہ درس قرآن کی بابرکت گھڑیاں عشق کی نماز کے ساتھ شروع ہونے لگی ہیں اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لا ریب کتاب کے ساتھ اپنا دامن و بستہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ عمران کا درس ہمارا ایک ہو چکا تھا سورہ عمران کے آیت نمبر چھے اور ساتھ کا مفہوم آپ کے گوشت اظہار کروں گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس نے تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا اس میں سے کچھ آیات وہ ہیں جو محکم ہیں یعنی اس آیت میں قرآن کی آیات کی قسمیں بتائی گئی ہیں ایک آیات کی قسم وہ ہے جو محکمات پر مبنی ہے محکمات کا مطلب یہ ہے وہ آیتیں کے جن میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے یعنی حکم والی آیتیں یہ چھے ہزار چھے سو چھے آسٹھ آیات میں سے تقریباً پانچ سو آیات وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں یعنی ان پہ دو جمع دو برابر چار کی طرح ایک متفق ہے سب علماء اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں آنے والی نہ ہو ہر بار شعور جانتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور کس کام سے روکا ہے تو ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو آیات ہیں ان میں انبیاء کرام کے قصے ہیں گزشتہ قوموں کے قصے ہیں جنت کے بارے میں دوزک کے بارے میں آخرت کے بارے میں دیگر اور انوانات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو یہ آیات محکمات جو ہیں پانچ سو ہیں تو اگر ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے اندر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے روزانہ ایک آیت حکم والی سیکھنی اور سمجھنی ہے دیکھیں تو وہ پانچ سو آیات کو سیکھنا سمجھنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور کتنا اچھا ہوگا کہ اگر اس مسلمان کی زندگی جو ہے اللہ کے قرآن کے مطابق جو ہے وہ گزرتی نظر آئے اور وہ براہ راست اللہ کے قرآن سے واقف ہو کہ مجھے اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس بات سے روکا ہے اور پھر دوسری آیات متشابعات کہ جن کا مانا مفہوم واضح نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے وہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جن میں ٹیڑا پن ہوتا ہے تو وہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں ورنہ ان کی جو حقیقت ہے یا اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں یعنی جو علم میں گہرائی کا درجہ رکھتے ہیں ہر عالم بھی نہیں جانتا ہر علم والا بھی نہیں جانتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَكُلِّ حَرْفِ مِنَ الْقُرْآنِ زَاهِرٌ وَبَطَنٌ کہ قرآن کا ایک ظاہری مانا ہے اور ایک اس کا باطنی چھپا ہوا مانا ہے پھر حضور فرماتے ہیں وَفِي قُلِّ بَاطَنِن سَبَعَةُ عَبْطَنِن اور قرآن کا جو باطنی مانا ہے چھپا ہوا ہے اس کے اندر اللہ نے اور ساتھ ساتھ مانے چھپا کے رکھے وہ اللہ جانتا ہے یا راسخونوی العلم جو علم میں جو ہے راسخ ہوتے ہیں ان کو علم پر عبور ہوتا ہے وہ عربی کی گرہمر سے واقف ہوتے ہیں وہ عربی کے جو ہے اصولوں قانونوں سے واقف ہوتے ہیں اس کی وضاحت سے واقف ہوتے ہیں مانے اور مفہوم کے اعتبار سے جانتے ہیں جو راسخ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ نا یہاں پر تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ علمیہ ہے کہ جس کو مطلب ہے وہ دو تین صورتیں پڑھنی آگئے ہیں جس کو دو تین مسئلے بتانے آگئے ہیں تو وہ جو ہے اللہ مفامہ بن کے مطلب ہے اللہ کے دین کے ساتھ مزاق کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہر اہرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں دیکھیں نا علم میں راسخ ہیں اور یہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے ہر ایک اس درجے پر نہیں ہوتا دیکھیں پھر فرمایا کہ کلن من اند ربینا سب جو ہے یہ امارے رب کی طرف سے ہے وما یزکر اللہ ان الالباب اور اس سے نصیت حاصل نہیں کرتے مگر اکل والے یعنی جو اکل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں وہ قرآن سے جو ہے نصیت حاصل کرتے ہیں اور جن کو اس بات کا شعور نہیں ہے کم علمی ہے کم فہمی ہے وہ پھر اس طرح علی بات آسا پڑھ کے اس سے گزر جاتے ہیں ان کے پاس پورا قرآن موجود ہے آج کر تو اور ذرائیں اس کے سیکھنے سمجھنے کے لیکن ان کی سمجھ میں یہ آنے والا معاملہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کی دعا سی خیم ہے فرمایا ربنا اے ہمارے رب لا تزک قلوبنا بعد ایزہ دیتنا یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا دل اللہ کے پاس اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیوں کا درمیانہ فاصلہ ہے یعنی وہ اگر دل اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے اللہ اس کے دل کو مستحکم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اور اگر وہ خواہش نفس اور شیطان کی پیروی میں چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو ٹیڑا کر دیتا ہے پھر وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہئے کہ ربنا لا تزکلو بنا بادعی زدہ یا اللہ تُو نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا دین کی دولت سے مالا مال کیا ہمیں تُو نے ہدایت دی ہمیں نیکی کے کام پہ لگایا نماز کی توفیق دی نیکی کی توفیق دی یا اللہ اس پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارا دل اس پہ قائم رہے ہمارے ہاں عموما یہ ایک گھلہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسجدیں ہیں نمازیں ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم برکت سے معروم ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے معروم ہوتے ہیں کیوں کہ کہیں نہ کہیں جا کے ہم ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہدایت کو تھام کے رکھیں تو آج بھی الحمدللہ وہ دین کی برکتیں جو ہے موجود ہیں حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جب یہ مسلمان ہوئے نا تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت اتا فرما دی ان کی والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی حتیٰ کہ والدہ نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے نبی کا کلمہ نہ چھوڑا اگر تم نے اسلام کو نہ چھوڑا تو میں تمہارے سامنے خودکشی کرلوں اپنے آپ کو مار دوں گی حضرت سعید بن وقاس نے کمال جملہ ارشاد پنوائے آپ نے فرمایا کہ اے میری ماں یا اماہو لو کانت میعت نفس فخرجت منہا واحدا واحدا ما ترکت دین فرمایا اے میری ماں اگر تیرے پاس سو جان آ جائے فخرج منہا نفس واحدا واحدا اور وہ سو جان ایک کے کر کے بھی نکل جائے ماں ترکتو دینہ محمد میں پھر بھی جو ہے محمد کے کلمے کو نہیں چھوڑوں میں نے جس نبی کے دین کو تھام لیا جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ پھر نہیں چھوڑوں اور یہی ساتھ من وقاس تھے کہ ہدایت پہ جمع رہے ڈٹے رہے دین کے ساتھ جڑے رہے ایمان پہ اپنے آپ کو جو ہے استقامت کے درجے پہ رکھا ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کے لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا کمانڈر بنا کے بھیجا جب یہ لشکر لے کے گئے نا راستے میں ایک جگہ پہ دریان آیا تو صحابہ کرام کے لیے وہ نیا راستہ تھا معلوم نہیں تھا کہ اس دریا کو کراس کرنے کے لیے پول کہاں پہ ہے راستہ کہاں پہ ہے تو حضرت سعید بن وقاس کہتے ہیں کہ اے میرے نبی کے غلاموں پریشان نہ ہو آپ اس کنارے پہ رکھیں اور اس دریا کو کہنے لگے اے دریا تو نے موسیٰ اور ان کی امت کے لوگوں کو راستہ دیا تھا یہ جو ہم تیرے کنارے پہ کھڑے ہیں ہم جو ہے موسیٰ کی امت کے نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی امت کے لوگ ہیں اے دریا ہمارے لیے راستہ بنا دریا کو کہنے اور جب آپ نے یہ جملہ بولا نا تو دریا نے جو ہے سارے لشکر کے لیے راستہ بنا دیا جب ایک لشکر یہ لشکر جو ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ گیا نا تو وہاں پہ حضرت سعید بن وقاس پوچھتے ہیں کہ کسی کا کوئی سمان رہ تو نہیں گیا ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں سعید بن وقاس میرے پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا وہ تھا بہت قیمتی کہ وہ میری ماں کی نشانی تھا اور وہ میرا رہ گیا ہے وہ نہیں ملا آپ میرے بانی کریں وہ کپ جو ہے پیالہ جو ہے وہ مگواد حضرت سعید بن وقاس نے پھر دریا کو حکم دیا اور آپ نے فرمایا دریا وہ پیالہ جو اس صحابی کا تیرے اندر رہ گیا ہے لینے کے لئے نہ میں آوں گا نہ یہ آئے گا اے دریا میں نبی حضرت محمد کا غلام اور امت ہی تجھے آرڈر کر رہا ہوں اس صحابی رسول کا گمہ و پیالہ جو ہے وہ اس کے پاس واپس لوٹا دے تو وہ دریا کی لہریں اٹھیں اور انہوں نے جو ہے صحابی کا وہ گمشدہ پیالہ جو ہے حضرت سعید بن وقاس کے قدموں میں لاکے رکھتے یہ کیوں تھا کہ وہ صحابہ ایمان پہ ڈٹے رہتے تھے ہدایت پہ جمع رہتے تھے ہم بڑے کمزور ایمان والے لوگ ہیں نفس کے خواہشات کے پیچھے مطلب دوڑنے والے لوگ ہیں اور ہمارا دل جو ہے ہماری خواہش ہمارا نفس وہ ہمیں تزبزب میں رکھتا ہے شکوک و شبات میں رکھتا ہے اور جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ اصل رحمت سے معروم ہو جاتے اور اس دور میں کہ جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ انتہائی پرخطر دور ہے مہنگائی بروزگاری افرہ تفری انتشار بے امنی کئی اور اسباب ہیں جنہوں نے معاشرے کو جو ہے وہ دن بہ دن مشکل بناتا جا رہا ہے تو اس دور میں بے حد ضروری ہے بوکھو غربتو افلاسو فتنے ہوں کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی جو ہے دین پر ایمان پر سودہ بازی نہ کریں ایمان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اس کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ نہ کریں کہ پھر آپ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے ہم نے اس دعا کو جو ہے اپنی زندگی کا سرمایہ بنا کر رکھنا اور فرمایا اَرَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَادَ اِزَادَئِتَنَا یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا وَحَبْلَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اور یا اللہ اپنی طرف سے رحمت کا نور عطا کرنا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اَيَا اللَّهُ تُو بَهُتْ كُچھ عطا کرنے والا ہے بہت كُچھ عطا کرنے والا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں یہاں پر دل کا ہدایت پہ جمع رہنا پھر دل کا ٹیڑا نہ ہونا اللہ کی رحمت کا ہونا اللہ تعالیٰ کا وحاب ہونا عطا کرنے والا ہونا دینے والا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے آپس کے ساتھ ان کا چین ہے ہدایت ہوگی اس پہ استقامت ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت زیادہ دینے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اس عطاؤں کی اور سخافتوں کی خیرات بھی جو ہے اپنے بندے کو عطا فرما دے گا تو اللہ کے حضور التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن مرتے دم تک دین اسلام قرآن ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر و دعوان آنی الحمدللہ رب العالمين